یوکرین کی سیما کے پاس روس کے ایک شہر میں بڑا دھماکہ ہوا برانسک نام کے اس شہر میں ایک تیل ڈپو پر اچانک حملہ ہوا جس کے بعد تیل ڈپو میں بھیانک آگ لگ گئی اور اب حملے پر یوکرین خاموش ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ حملے کے پیچھے یوکرین ہو سکتا ہے پچھلے قریب ایک بہنے میں یوکرین کی سیما پر بسے روس کے شہروں میں یہ تیسرا تیل ڈپو ہے جس پر حملہ ہوا اور ہر بار کی طرح ازوار بھی عملہ اتنا زوردار تھا کہ ایک ہی پل میں پورا ڈپو آگ کی لپتوں میں جھلز گیا آگ کی اونچی اونچی لپتیں کئی کلومیٹر دور سے بھی ساف دکھنے لگی جتنی اونچی آگ کی لپتیں دکھیں اس سے کئی زیادہ اونچا کالے دھویں کا گوبار بھی دکھا کچھ سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئے جن میں ساف دکھا کہ تیل ڈپو میں اچانک ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ کے ساتھ ہی وہ بہن کر آگ کی چپیٹ میں آ گیا یہ دھماکہ کسی مسائل سے ہوا یا کسی بم سے ہوا یہ ساف نہیں ہے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ اس حملے کے پیچھے کون ہے اس بات کی بھی کوئی عادی کارک جانکاری نہیں دی گئی کہ آگ کی چپیٹ میں کتنے لوگ آئے لیکن اس گھٹنا پر روس کی خاموشی نے اٹکلوں کا بازار گرم کر دیا اور دعویٰ کیا جانے لگا کہ جیسے موسکوہ پر ہوئے حملے کی گھٹنا کے بعد روس خاموش رہا تھا اسی طرح تیل ڈپو پر ہو رہے حملوں پر بھی روس چپ ہے اور دعویٰ کیا جانے لگا کہ روس کی تیل ڈپو پر یہ حملہ بھی یوکرین کی کسی مسائل کی وجہ سے ہی ہوا جس بریانس کے تیل ڈپو پر حملہ ہوا وہ یوکرین کی سیما سے قریب تین سو کلومیٹر دور ہے یوکرین کے پاس ایسی بہت ساری مسائلیں ہیں جن کی رینج اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت کیا گیا اس سے پہلے اپریل کی شروعات میں ہی ایک تیل ڈپو پر حملہ ہوا تھا اس کے بعد سے یہ روس کے شہروں پر حملے کی چوتھی گھٹنا بتائی گئی اور چاروں حملے یوکرین کی سیما کے پاس ہوئے حیرانی کی بات یہ کہ ان میں کوئی بھی حملہ نہ تو کسی خالی میدان پر ہوا اور نہ ہی کوئی رہائشی علاقہ حملوں کی چپیٹ میں آیا مطلب صاف ہے کہ یہ یوکرین کی جنگ کے دوران غلطی سے کوئی مسائل آ کر گرنے کی گھٹنا نہیں ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ بریانس کے سرکاری ادھکاریوں نے کچھ دن پہلے ہی کسی بڑے حملے کی آشنگ کا جتائی تھی